نمازکار میں ہوں آشریس تری پارٹی آپ کے ساتھ اور بولٹن کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے امریکہ سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں پی ایم موڈی امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پی ایم موڈی کے سواگت میں وائٹ ہاؤس میں بھب دینر کا ایوجن کیا گیا پی ایم موڈی نے بائیڈن کو ایک گفٹ دیا دراصل پی ایم کا یو ایس کی فرس لیڈی کو تحفہ جل بائیڈن کو گرین ڈائمنڈ کا ایک گفٹ دیا گیا دراصل سیون پوائن فائیو یعنی ساڑھے ساتھ کیرٹ کا ڈائمنڈ گفٹ کیا گیا اور بائیڈن کو سونے کا ایک سکہ گفٹ کیا گیا بائیڈن کو پنجاب کا گھی گفٹ کیا گیا یہ گفٹ بھارت کے پردان منطری کی طرف سے امریکہ کے راشترپتی کے لیے اور آج کی یہ ملاقات کئی مائنوں میں ہم چونکہ جس طرح سے آگے چرچہ دوی پکشیہ ہونی ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ ایک بڑا قدم اور بھارت کے پردان منطری کی طرف سے امریکہ کے راشترپتی کو چونکہ آدھیکارک وزٹ پر آپ گئے ہیں سٹیٹ وزٹ پر آپ گئے ہیں دو دیشوں کے بیچ ملاقات ہوتی ہے تحفے دینے کا چلن ہے وہ لگ بھگ دنیا کی ہر سنسکرتی میں ہے تحفے دینا اور لینا لگ بھگ ہر سنسکرتی کو پسند ہے اور ہر سنسکرتی میں یہ چلن ہے ایسے میں پردان منطری کی طرف سے جل بائیڈن کو گرین ڈائمنڈ گفٹ کیا گیا جو کی قریب ساڑھے ساتھ کیرٹ کا ہے اور ایک گولڈ کوئن یعنی سونے کا سکھا وہاں کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو گفٹ کیا گیا پردان منطری بھارت کی طرف سے اور ساتھ کی پنجاب کا گھی جو کی دنیا میں شدہ شاکہ ہاری سب سے طاقتور خادی پدارت مانا جاتا ہے پنجاب کا گھی کھا کر کے دیش کی سینہ میں جاباز نوجوانوں نے اپنے باہو بل سے بڑے بڑے یودھاؤں کو پراست کیا ہے اور ایسے میں اس سے اچھا طفا شاید اور کچھ ہوتا پرحال یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ امریکی پریزیڈنٹ اور بھارت کے پردان منطری کی ملاقات کے دوران کی تصویریں ہیں اور جو گرین ڈائمنڈ ہے قریب ساڑھے ساتھ کیرٹ کا جو بائیڈین جو کی فرسٹ لیڈی ہیں جو بائیڈین کی پتنی ہیں انہیں گفٹ کیا گیا اور ساتھ کی ایک گولڈ کوئن سونے کا سکہ وہاں کے پریزیڈنٹ جو بائیڈین کو پردان منطری نریندر موڈی کی طرف سے گفٹ کیا گیا تو یہ ملاقات کا ایمائنوں میں بے حد مہترکون اور ساتھ کی جو تحفہ دے کر کے ملاقات ہوئی ہے اس تحفے کو امول لے مانا جاتا ہے جب کوئی آپ کے گھر بہمان آئے اور آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آئے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے اس سے امید ہے ہم سبھی واقف ہیں اور چونکہ ہم سبھی کس نہ کسی اس طر پر تحفے ہم نے لیے ہیں اور دیے بھی ہیں تو ایک ایک اچھا اور ایک پرگاڑ مضبوط رشتہ بھارت اور امریکہ کے بیچ سمپن ہو اور آگے یہ مضبوطی بنی رہے چونکہ اس وقت بھارت وشو کی اُبھرتی ہوئی شکتی ہے اور امریکہ وشو کے شکتشالی دیشوں میں شامل ہے اور سوپر پاور بننے کے لیے بھارت کو امریکہ کا ساتھ ضروری ہے اور ساتھ ہی بھارت اور امریکہ کے بیچ رشتے مضبوط کرنے کا ایک یہ بڑا قدم جب واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات ہوئی پردھان منطلی ناریندر موڈی کی وہاں کے پریزیڈنٹ جو بائیڈین سے ان کی طرف سے ایک گولڈ کوئین وہاں کے پریزیڈنٹ کو گفٹ میں دیا گیا اور ساتھ ہی ان کی پتنی جل بائیڈین جو فرس لیڈی ہیں امریکہ کے انہیں قریب ساڑھے ساتھ کیرٹ کا ایک گرین ڈائیمنڈ انہوں نے گفٹ کیا ہے اور ساتھ ہی پنجاب کا گھی اس تحفے میں شامل رہا پنجاب کا سدھ دیشی گھی جسے کھا کر کے بڑے بڑے یودھا میدان میں جیت حاصل کرتے ہیں اور اس کی طاقت اس کا اثر اتحاس میں درج ہے اور بھارت کے لوگوں کے لیے پنجاب کا جو گھی ہے اس کی کیا مہمہ ہے شاید بتانے کیا اوشکتہ نہیں پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں وہ پنجاب کا گھی لے کر امریکہ کے پریزیڈن جو بائیڈین کے لیے اور آپ کو بتا دے کہ امریکہ دورے کا دوسرا دن پردھان منتری نریندر موڈی کا ہے اس سے پہلے یو این میں انہوں نے یوگ کیا حریب 135 دیش کے پرتریدھیوں کے ساتھ یہ ایک ساتھ یوگ کیا جو کی ورڈ بک آف ریکارڈ میں درجوہ گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں اس کے بعد اب دوسرا دن آج ہے اور دو دن کا اور دوران کا باقی ہے جس میں دوئی پکشوے سمبندوں پر چرچہ ہوگی رکشہ سہیوگ پر چرچہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور امریکہ کے بیچ کچھ قرار ہوں گے جن میں یہ دونوں دیشوں کے حیطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے خاص کر بھارت میں نویش یا رکشہ کے وشائے کو لے کر چونکہ ابھی تک جو رکشہ کے جتنے بھی سمجھوتے ہوئے ہیں اس میں بھارت کو رکشہ کے کشتر میں مضبوطی ملے اس کے لئے پریاس کیا گیا اور اب آگے جو نیتی بھارت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیشوں سے انی دیشوں سے ودیشوں سے ہتھیار ایمپورٹ کرنے کے بجائے ہم مینفیکچر کریں اور اسی کے تحت یہ چرچہ کافی مہتوپورن ہو سکتی ہے اور جو یہ ملاقات ہوئی ہے یہ آج کی جو یہ ملاقات ہے کئی مائنوں میں چرچہ کا وشائی تو ہے ہی ساتھ یہ پورا دورہ پردھان منطری کا جو کی فرسٹ سٹیٹ وزٹ امریکہ کا پردھان منطری نریندر موڈی کا ہے اور ایسے میں یہ سٹیٹ وزٹ کئی مائنوں میں اہم ہے اور اس کی ایک اہم کڑی جس کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں آج پریزیڈن جو بائیڈین سے جو ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں واشنگٹن ڈی سی میں جو ملاقات ان کی پریزیڈن جو بائیڈین اور زل بائیڈین ان کی جو پتنی ہیں ان سے ملاقات کے دوران پردھان منطری نریندر موڈی جب پہنچے وہ وہاں مہمان کے طور پر پہنچے ہیں اور مہمان کے طور پر بھارتیہ سنسکرتی کی کیا پورے دنیا میں لگ بھگ سب ہی کلچرز میں ہر سنسکرتی میں ہر سمودائے میں تحفے لینے اور دینے کا جو ایک رواز ہے وہ یہاں بھی جاری رہا اور پردھان منطری نریندر موڈی کی طرف سے ایک ساڑھے ساتھ کیرٹ کا گرین ڈائیمنڈ جل بائیڈین کو دیا گیا اور ایک سونی کا سکہ گولڈ کوئن وہاں کے پریزیڈن جو بائیڈین کو گفٹ کیا گیا اور ساتھ ہی ایک پنجاب کا گھی جو دیشی گھی پردھان منطری نریندر موڈی جو بائیڈین کے لئے پہنچے تھے چلی بڑھتے آگے اور رکھ کریں گے کچھ انہیں خبروں کا شیوپوری سے ایک بڑی خبر جہاں تھنک گیس کی لائن میں آگ لگنے کا باملہ سامنے آیا دراصل سیلنڈر پھٹنے سے یہ آگ لگی تھی اور آگ کی چپیٹ میں گھر آ گیا اور حادثے میں چھے لوگ گھائل ہو گئے جہاں سی تیراہہ علاقے کا یہ حادثہ جہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے تھنک گیس کی لائن میں آگ لگنے کی وجہ سے سیلنڈر پھٹنے کی وجہ سے یہ آگ لگی بتائی جارہی ہے اور آگ کی چپیٹ میں گھر آیا حادثے میں چھے لوگ گھائل جہاں سی ترہا ہے علاقے کا یہ معاملہ تصویریں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں جہاں پر آگ کے درگٹنا کے بعد جو آگ کے لپٹے ہیں اور کالا سیاہ دھوان جو اٹھتا وہاں سے دکھائی دی رہا ہے شیپوری سے تصویریں سامنے آئیں اور حادثے میں چھے لوگ غائل ہو گئے شیپوری سے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سی ترہا ہے علاقے میں یہ حادثہ ہوا اور اس حادثے میں سیلنڈر پھٹنے کا کارن مانا جا رہا ہے اور ایک گھر میں آگ لگی اور اس حادثے کے چنتے چھے لوگوں کو چھوٹ آئی ہے چھے لوگ جھلسے ہیں اس آگ میں اور آگ لگنے کی وجہ گیس سیلنڈر بلاسٹ بتایا جا رہا ہے جو کی تنک پائپ لائن میں آگ لگنے کا کارن بنا دراصل آگ پر کابو پانے کے لیے کیا پریاس کیا جا رہا ہے اور کیا ستی افلال اس پر اور ڈیٹیلز اب تک آگے پہنچائیں گے اور تھنک گیس کی لائن میں آگ لگی سیلنڈر پھٹنے سے آگ کی چپیٹ میں ایک گھر آگیا اور حادثے میں چھے لوگ گھائل ہو گئے جہاں سی ترہا علاقے کا یہ حادثہ ہے شیوپوری سے اس وقت کی بڑی خبر تصویروں کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں تھنک گیس کمپنی کی لائن میں آگ لگ گئی تھی سیلنڈر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے اور آگ لگ گئی ایک اور بڑی خبر بیتول سے سامنے آئے جہاں پر چلتی کار میں آگ لگ گئی آگ کا گولہ بن گئی چلتی کار اور اس کار میں سوار جو پریوار تھا وقت رہتے سبھی اس کار سے اترنے میں کامیاب رہے ان کی جان بچ گئی غنیمت کی رہی اور سڑک پر کافی دیر تک یہ کار دھو دھو کر جلتی رہی فائر برگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور کار پر آگ پر کابو پایا اور کار پوری طرح سے جل کر براک ہو گئی اس آگ جنی میں اور انجن میں گل بڑی کار میں آگ لگنے کا کارنا بھی تک بتایا جا رہا ہے آشنگ کا یہ جتائی جا رہی ہے دراصل بیتول اندور مارگ پر بھڑوس گاؤں کے پاس یہ حدثہ ہوا درگھٹنا ہوئی اور اس درگھٹنا کے بعد سڑک پر یاتا یا کچھ سمیں کے لیے بازت ہوا لیکن پولیس نے موقع پر پہنچ کر آرات کو کابو میں کیا آگ بجھانے کے لیے فائر برگیڈ کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی اور اس کے بعد پولیس نے یاتا یات کو بہال کیا سوچارو روک سے ٹیم موقع پر پہنچی اور کار پر لگی آگ پر کابو پایا گیا انجن میں گل بڑی آگ لگنے کا کارنا بھی تک آشنگ کا جتائی جا رہی ہے دراصل بیتول اندور مارگ پر یہ درگھٹنا بھڑوس گاؤں کے پاس ہوئی جو پریوار کے لوگ تھے وہ بچ گئے کار سے وقت رہتے انہوں نے اتر کر اپنی جان بچائی اور شاجاپور سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں آگرہ مومبائی نیشنل ہائیوے پر سڑک حادثہ ہو گیا ٹرک اور جیپ کے بیچ زوردار ٹکر جیپ میں سوار ایک شخص کی بہت ہو گئی حادثے میں دس لوگ غائل ہو گئے چار کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے علاج کے لیے اندور انہیں ریفر کیا گیا اور روجواس ٹول ٹیکس کے پاس یہ درگھٹنا گھائلوں کو زلہ سپتال میں بھرتی کرا گیا ہے اس درگھٹنا میں دس لوگ گھائل ہو گئے ہیں جبکہ ایک شخص کی جان چلی گئے اس درگھٹنا میں ٹرک سے جیپ کی زوردار ٹکر ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اور اب تک جو جانکاری مل رہی ہے حادثے کا قارن تیز رفتار ہونا بتایا جا رہا ہے اور تیز رفتار ہونے کی وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی بتایا جا رہا ہے دراصل آگرہ مومبئی نیشنل ہائیوے پر یہ سڑک حادثہ ہوا اور اس حادثے میں ٹرک اور جیپ کی زوردار ٹکر کی وجہ سے کار میں سوار ایک شخص کی موت ہو گئے جبکہ دس لوگ اس میں گھائل ہوئے بتایا جا رہے ہیں اور اس حادثے کے پیچھے جو کارن اب تک پتا چل پائے وہ تیز رفتار ہونا بتایا جا رہا ہے کار کا جو جیپ تیز رفتار تھی اس کارن سے حادثہ ہوا ایسی اشنکاپ تک جتا جا رہی ہے دس لوگ اس میں گھائل ہو گئے اور ایک اب ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ سوچئے کہ سڑک پر چلتے ہوئے کیا آپ کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ کچھ کیمتی ہے ایسے میں یہ ویڈیو دیکھ کر کافی کچھ سندیش آپ کو مل سکتے ہیں کیا کیا وہ سندیش ہے پہلے ویڈیو آپ دیکھئے اس کے بعد ہم آپ کو اس پر ایکسپلین کریں گے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ ویڈیو منگلور کا ہے یہاں پر بیو سڑک پر ایک محلہ اپنے ہی دھن میں چلی جا رہی ہے اور اتنی بڑی بس آتی ہوئی اس محلہ کو دکھائی نہیں دی دراصل یہ محلہ بینا دائیں بائیں دیکھے سیدھا روڈ کروس کر رہی ہے اور تیز رفتار سے چونکہ مکھے سڑک ہے ایسے میں تیز رفتار آ رہی بس کو بھی اس نے نہیں دیکھا وہ تو شکر منائی ہے اس ڈرائیور کی سوچ بوڈ کا جس نے وقت رہتے بس کے سٹیرنگ کو کارٹتے ہوئے بریک لگا دیئے انیتہ اس محلہ کے ساتھ کیا ہوتا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ڈرائیور کی سوچ بوڈ کے تطپرتہ کے چلتے اس حادثے کو بچائے گیا یہ دراصل جو تصویر ہے سی سی ٹی وی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اب لگاتار چرچہ یہ بھی ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے بدحواسی میں نہ چلیں آنکھ کان نہ کھل لگ کر چلیں آپ کے آس پاس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اس بات کا دھیان رکھیں اور بڑی خبر سارنگڑ بلائی گڑ سے آپ کو بتا دیں سیکس ریکٹ کا خلاصہ ہوا ایک یوتی سمیت چار لوگوں کو گرامیڑوں نے پکڑا گرامیڑوں کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور یوتی سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور یہاں پر چار لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے دراصل سندگ دگتی ویدیوں کے چلتے گرامیڑوں کو شک ہوا اور آس پاس کے لوگوں نے جب یہاں پر جا کر جا چا تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیکس ریکٹ یہاں پر چلایا جا رہا تھا یہاں پر ایک یوتی سمیت چار لوگوں کو گرامیڑوں نے پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس کے حوالے انہیں کر دیا گیا یوتی سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک یوتی سمیت چار لوگ گرامیڑوں نے پکڑے اور اس کے بعد پولیس کے حوالے انہیں کر دیا گیا گرامیڑوں کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور اس پورے معاملے پر کارروائی کیا آپ کو بتا دیں کہ یہ حادثہ یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے سارنگڑ بلائیگڑ سے سامنے آیا اور اس گھٹنا کرم میں یہاں موقع پر سندگت گتی ویدی کی آشنکہ کے چلتے جب جانچا تو یہاں سیکس ٹرکٹ چلائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے اور مریندرگڑ میں بھو مافیا کی دادا گری مافیا نے حملہ کیا زمین اور گھر کا ویڈیو بنانے سے روکنے پر یہ حملہ کر دیا دراصل پیڑت گھائل کو شارٹ آ کے آئے ہیں اور تفتیش میں پولیس جھٹی ہوئی ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جہاں بھو مافیا کی دادا گری سامنے آئی مافیا نے حملہ کر دیا زمین اور گھر کا ویڈیو بنانے سے روکنے پر حملہ کر دیا دراصل بھو مافیا وہاں پر زمین اور گھر کا ویڈیو بنا رہا تھا جب اسے اس ویڈیو بنانے سے منع کیا گیا روکا گیا تو اس نے حملہ کر دیا اور گھائل پیڈت کو چارٹ آ کے لگے ہیں چوٹ میں تفتیش میں فیلال پولیس جھٹی ہوئی ہے آخر کون ہے یہ بھو مافیا اور کیا اس کی منشاہ ہے پولیس اس پورے معاملے میں کیا کاروائی کر رہی ہے یہ اجاز کا وشہ ہے جاننا کا آپ کو بتائیں گے پی اے یہاں پیڈت کے چوٹ لگی اور چارٹ آ کے آئے ہیں گھر کا باہر کا ویڈیو بناتا ہے اور رات میں دس بجے دونوں بھائی داروپی کے اپنے جمین سے نکلتے ہیں جو چپن سرکار کا جمین لی ہے اس لئے داروپی کے روز 110 کی سپیٹ سے محلے سے نکلتا ہے اتنا گنڈہ ہی ہے ان کی اور یہ جمین بیچہ ہے اتنا گنڈہ ہی ہے ان کی نرائن سرکار ہے احمد کالومی کا تھانا اپسٹی کا کا ریپورٹ درج کر آیا ہے کہ آج دنان سام چھے وزے یہ اپکار کسروانی ہے وہ اس کا گھر کا ویڈیو بنایا تھا اور جمین کا ویڈیو بنایا جس بات کو لے کر وہ پوچھنے گیا کہ میرے گھر کا اور جمین کا ویڈیو کیوں بنایا کیوں میرے کو بدنام کرتی ہے اسی بات پر سنکر کسروانی اور اس کا لڑکا راجہ کسروانی کے دوارہ اور آگر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ریلوے کے گارڈر کو لے کر مہاپور ناراض ریلوے کے چوتھے لائن بچھانے کا چل رہا ہے کام چوتھے لائن کے لیے بنے گارڈر سے نگم کا نرمانکاریا پر بھاوت ہو رہا ہے اور اس کو لے کر کے یہاں ناراضگی ظاہر کی گئی نگم نے دیاریم کو پتر لکھا اور ٹھیکے دار کو نوٹیس بھیجا کیلو ندی کے کنارے سڑک کی اونچائی بڑھانے کا کام چل رہا ہے اور ریلوے کی وجہ سے نرمانکاریا پر بھاوت ہو رہا ہے اس بات کو لے کر ناراضگی جتائی گئی مہاپور کی طرف سے ریلوے کے گارڈر کو لے کر مہاپور نے ناراضگی جتائی ریلوے کے چوتھے لائن بچھانے کا کام چل رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ چوتھی لائن کے لیے بنے گارڈر سے نگم کا جو نرمانکاریا ہے وہ پر بھاوت ہو رہا ہے اور ایسے میں نگم نے دیاریم کو پتر لکھا ہے ٹھیکے دار کو نوٹیس بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کیلو ندی کے کنارے سڑک کی اونچائی کو بڑھانے کا کام یہاں جاری ہے اور ایسے میں ریلوے کی وجہ سے نرمانکاریا پر بھاوت ہو رہا ہے مہاپور کی ناراضگی اس بات کو لے کر ہے اور اس کے لیے دیاریم کو پتر بھی لکھا گیا ہے اور درگ میں ریلی آتیوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دراصل سپیلا ریلوے انڈر بریج میں آج گارڈر لانچنگ تین ایکسپریس سیت سات ٹرنس رد ہیں دراصل دو ٹریک پر گارڈر لانچنگ کی جانی ہے میڈل لائن اور اپ لائن میں گارڈر لانچ کے جائے گا اور اس کے لیے جو ٹرینز پر بھاوت ہیں اسے میں یاتریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے درگ سے یہ جانکاریا ہم آپ کو دے رہے ہیں تو درگ کے ان یاتریوں کے لیے مہتوپون جانکاری ہے یہ سپیلا ریلوے انڈر بریج میں آج گارڈر لانچنگ ہونی ہے تین ایکسپریس سیت سات ٹرینز رد کی گئی ہیں دو ٹریکس پر جائے گی گارڈر لانچنگ اور ریل یاتریوں کے لیے مشکل ان کے یاترہ ہے وہ پرابہت ہوگی اور ایسے میں کیا کوئی بھیکل پر ان کے لیے ہو سکتی ہے اور کون کون سی ٹرینز ہیں کل ملا کر کیا ستی رہے گی آگے ڈیٹیلز ہم پہنچاتے رہیں گے اور شوپور سے بڑی خبر انینتری تھوکر نیجی کمپنی کے ایک سلیپر کوچ پلٹی ایدھر اصل سڑک پر اتر کر کھائی میں گر کر پلٹی بس موقع پر مچھی افرات افری حادثے میں پچیس یاتریخ حال ہو گئے مہلا اور بچے اور پروش یاتریخ میں گھائل ہیں اور دو کی حالت نازوک ہے سبھی کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرا گیا اور وجہ پور سے جائپور یہ بس جا رہی تھی مانپور تھانہ علاقے کے چک بمولیا گاؤں کے پاس درگھٹنا ہوئی اور موقع پر چار تھانوں کی مولس پہنچی ہے اور چک بمولیا جو کی درگھٹنا کے بس یہاں پر موجود تھی گوالیر سے اس وقت کی ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا دیں سورت ایکسپریس ٹرین میں ایک بڑی گھٹنا جھارکھن نوازی مہلا کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ٹرین میں سوار تین لوگوں سے مہلا قدعاد ہو گیا اور ویڈیو بنانے کی بات پر یہ ویباد شروع ہوا مہلا اور اس کے رشدار کو ٹرین سے دھکا دیا سورت ایکسپریس سے دھکا دیا والیر زلے کے بلوہ کے پاس ٹرین سے دھکا دیا مہلا اور اس کے رشدار کا علاج جاری دونوں کو غائل حالت میں پولیس نے اسپطال بھیجوایا دراصل بلوہ پولیس نے کیس درج کر ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے ٹرین سے دھکا دیے جانے کے ماملے میں کارروائی کی جاری ہے جھارکھڑنیواسی مہلا کے ساتھ ٹرین میں مار پیٹ کی گئی ٹرین میں سوار تین لوگوں نے مہلا کے ساتھ اب حدر ویوہار کیا اور مار پیٹ کی گئی مہلا اور اس کے رشدار کو ٹرین سے دھکا دے دیا گیا بابا یوں تو دنیا کو گیان دیتے ہیں لیکن اس بار انہیں خود گیان کی پرابتی ہوئی ہے اپنے اجیاتواس کے دوران بابا نے جیون ستر سیکھا وہ جیون ستر کیا ہے اے جانتے ہیں اجیاتواس میں ادھوڑ گیان گالی نہیں تالی پردھیان بابا کو ملا جیون سار اب پستک کا انتظار جب تالی بسکی تو تالی بسکی تالی پردھیان تالی کو شوڑنا رہے تالی پردھیان بابا اجیاتواس سے لوٹ آئے ہیں جیسے ان کے دیوے دربار سے بھکت گیان کا بارٹ پڑھ کر جاتے ہیں اسی طرح بابا اجیاتواس سے جیون ستر سیکھ کر آئے ہیں جب تالیاں بستی ہیں تو گالیاں بھی ملتی ہیں تو اپنا دھیان گالیوں پر نہ دے کر تالیوں پر دینا چاہیے بابا کے لیے یہ جیون ستر مہتوپون بھی ہے ان کے بھکت لاکھوں میں ہے لیکن ویرودھیوں کی سنکھیا بھی کم نہیں جو انہیں بھلا برا کہنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے اپنے بیانوں کی وجہ سے بھی بابا اکثر نشانے پر رہتے ہیں ایسے میں تالیوں اور گالیوں والا یہ گیان بابا کے لیے بلکل فٹ ہے بابا یعنی باگشوہ دھام کے پنڈیت دھیریندر کرشن شاستری پانچ دنوں کے اجیاتواس کے بعد لوٹ آئے ہیں اس دوران بابا نے نہ صرف جیون ستر سیکھا بلکہ چھوٹے بچوں کو سناتن دھرم کے سکشہ دینے کے لیے پستک لکھنے کا کام بھی پورا کیا بابا نے اپنے آگے کا کارکرم بھی بتایا راجگر میں شری ہنومت چرطر کرنے کی بات کہی اور باگشوہ دھام میں گروہ پورو نیماں مہتصوہ منانی کی جانکاری بھی دی تو بابا نے اپنی یاترہ پوری کر لی ہے اجیات پاس میں عدبودگیان بھی پرابت کیا ہے بابا کی شبدوں میں کہیں تو جیون ستر سیکھا ہے جیسے ان کا پروجن بھکتوں کے کام آتا ہے یہ جیون ستر بابا کے کام آئے گا نریندر پرمار نیوز ایٹین چھترپور اور اب لادلی بہنا یوجنا کے نیموں میں بدلاب کیا جا رہا ہے دراصل یوجنا میں پاترتہ کی جو آئیو ہے وہ تئیس ورش اسے گھٹا کر اکیس ورش کی جا رہی ہے پڑی خبر آپ کو بتا دیں لادلی بہنا یوجنا میں پاترتہ کی جو آئیو ہے وہ تئیس ورش اسے گھٹا کر اکیس ورش کی جا رہی ہے لادلی بہنا یوجنا کے نیم میں بدلاب ہوگا اور یہاں پر جو آئیو کی پاترتہ ہے وہ گھٹائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ ٹریکٹر رکھنے والے پریوار بھی اس کے دائرے میں آئیں گے پاترتہ کے دائرے میں آئیو سیما گھٹنے سے بارہ لاکھ پاتر بہنوں کی سنکھیا بڑھے گی مہیلہ بال وکاس سنچودن پرستہ آپ کو دے رہا ہے انتیم روم خبریں آگے بھی جاری ہیں وقت ایک بہت چھوڑی سے بریکہ ہے جل لڑتے ہیں